فرماتا ہے کہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا وما دراکا ما لیلت القدر اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے لیلت القدری خیرم من الفشاہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے تنزل الملائکتو وروح فیہا بیزن ربیہم من کلی امر فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے ازن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں سلام و نحیہ حتی متلہ الفجر وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمت میں زمین پر اتر آتے ہیں وہ ہر اس شخص کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ رب زلجلال کو یاد کر رہا ہو ہزاروں مہینوں سے افضل اس رات کی عطا کرنے کے پیچھے بھی ایک راز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلت القدر اتا فرما دی جو ہزار مہینوں سے افضل رات ہے لیکن وہ رات کونسی ہے اس عظیم رات کو کہاں تلاش کیا جائے اس پر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو اس رات کے مقوی رکھنے میں بھی حکمتیں ہیں ناسوی اگر لیلت القدر کو مقفی نہ رکھا جاتا تو لوگ بس اسی رات کی عبادت پر اقتفا کر لیتے اور اگر کسی انسان کی وہ رات عبادت سے رہ جاتی تو شاید اس صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا بہت محبوب ہے اس طرح بندے پانچوں تاق راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا سکیں اور ایک وجہ گناہگاروں پر شفقت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزت ہوتا تو اس سے لیلت القدر کی عظمت مجروب کرنے کا جرم بھی لازماتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں عجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیا جاتا ہے میری بات ناظرین بہت طویل ہو رہی ہے میں بس آخر میں آج کے رات تمام مسلمانوں کو حضرت بحلول دانا کا ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں جس کے بعد شاید کہنے کو پھر کچھ نہیں رہ جاتا ایک دن بحلول بازار میں بیٹھے تھے اسے شخص نے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اللہ رب زلجلال اور بندوں کی صلاح کروا رہا ہوں اس شخص نے پوچھا پھر کیا بنا آپ نے فرمایا اللہ تو مان رہا ہے بندے نہیں مان رہے اللہ اکبر پھر کچھ عرصے بعد اسی شخص نے حضرت بحلول دانا کو قبرستان میں دیکھا تو پوچھا کیا کر رہے ہیں بحلول نے فرمایا اللہ اور بندوں کی صلاح کروا رہا ہوں اس شخص نے پوچھا پھر کیا بنا آپ نے فرمایا کہ بندے تو مان رہے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مان رہا آنکھ بند ہونے سے پہلے منع لیں اس رب کو میری التجا ہے میرے حق میں بھی دعا کی